ابراہیم نے اسود کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری سند اور آمش نے کہا کہ مجھ سے مسلم بن سبیح نے مسروق کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں یعنی کتہ گدھا اور عورت اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ مائے چار پائی پر آپ کے اور قبلے کے بیچ میں لیٹی رہتی تھی مجھے کوئی ضرورت پیش آتی اور چونکہ یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کے سامنے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں بیٹھوں اور اس طرح آپ کو تکلیف ہو اس لیے مائے آپ کے پاؤں کی طرف سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چودہ